ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے سیکنڈ یئر میتھمیٹکس کے لاسٹ لیکچر میں کوئیسٹن نمبر ایکسرسائز سیون پوائنٹ ٹو کے ٹوئنٹی ون تک کوئیسٹنز کر لیے تھے آج ہم جو ریمیننگ کوئیسٹنز ہیں وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں آج ہماری ایکسرسائز سیون پوائنٹ ٹو فائنلی کمپلیٹ ہو جائے گی اتنا ٹائم اس لیے لگا سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ ہر سوال دوسرے سوال سے ڈیفرنٹ تھا اور ہر سوال ہی لیندی تھا یوزولی یہ آتا ہے سیکشن سی میں ڈیٹیلڈ آنسر اینڈ کوئیسٹنز میں ہی سوال آتا ہے بہت ایمپورٹن ایکسرسائز تھی اسی لیے اس کو اتنا زیادہ ٹائم دیا سو لیٹس ہیو لک کوئیسٹن نمبر ٹوئنٹی ٹو کیا ہے کوئیسٹن نمبر ٹوئنٹی ٹو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اگر یہ سٹیٹ لائن اس سرکل کے اوپر اگر یہ سٹیٹ لائن اس سرکل کے اوپر ٹینجن بن جائے یعنی کہ ٹیچ کرے تو کیا کنڈیشن ہوگی تو دو طرح کے سوال آپ نے دیکھی ہے اس ایکسرسائز کے اندر ایک یہ کہ وہ کہتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں پروف کرتے ہیں کہ اس کے روٹس ایکولینٹ ڈسکریمنینٹ زیرو لاتے ہیں یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ٹینجن ہو تو کیا کنڈیشن ہوگی تو کام وہی ہے فرق یہ ہے کہ اس میں ہمیں زیرو لانا ہوتا ہے اس میں زیرو کے برابر رکھ کے کنڈیشن بنانی ہوتی ہے کیسے ذرا دیکھیں اس کو سلوشن ایکویشن آف دل لائن یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکس اپون پی پلس وائی اپون کیو اس ایکوز ٹو ون یہاں سے ہم ایکس یا وائی کو سیپریٹ کریں گے تو وائی کو سیپریٹ کرنے یا ایکس کو سیپریٹ کرنے آنسر سیم آئے گا آنسر پر کوئی فرق نہیں آئے گا تو وائی اپون کیو ایکس اپون پی کو وہاں لے جائے تو ون مائنس ایکس اپون پی ہو جائے گا اس کے بعد آپ کیا کریں گے ایل سی ایم لے لیں یہاں پر ون کے نیچے کچھ نہیں لکھا با تو ون لکھا با ہے پی اور ون کا ایل سی ایم آگیا پی پی ڈائریکٹلی ون سے ملٹیپلائے ہو جائے گا پی ونزہ پی پی سے پی کینسل ہو جائے گا تو ایکس ایسے آجائے گا تو وائی اپون کیو ایکس اپون پی اب کیو کو سیپریٹ کرنا ہے تو کیو یہاں پر کیا ہو رہا ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے وہاں جا کے ملٹیپلائے ہو جائے گا اوپر والے سے یعنی یہ نیومیریٹر سے تو یہ ہو جائے گا کیو انٹو پی مائنس ایکس اپون پی پہلے سے لکھا ہوا ہے آگے دیکھیں پوٹ ڈس ویلیو آف وائی ان ایکویشن آف سرکل اس وائی کی ویلیو کو ایکویشن آف سرکل میں ہم پوٹ کریں گے تو ایکس سکوائر پلس وائی سکوائر is equal to آر سکوائر ہمیں سرکل کی ایکویشن دی بھی ہے ایکس سکوائر پلس وائی سکوائر وائی ہمارے پاس کیا ہے کیو انٹو پی مائنس ایکس اپون پی تو اس پورے کا کیا ہو جائے گا ہول سکوائر is equal to آر سکوائر تو ایکس سکوائر پلس اب دیکھیں کیو پہ بھی سکوائر آنا تو q² ہو جائے گا اور p-x کا whole square square آ جائے گا اس کے اوپر اور p پہ بھی square ہو تو p² تو یہ آگیا آپ کے بعد q² upon p² into p-x کا whole square is equal to r² اب اس کے بعد ایک دوہ پھر آگے بڑھتے ہیں ہم یہاں پر p² کا lcm لے لکھنا ہے x² کے نیچے کچھ نہیں لکھا ہوا تو 1 اور p² کا lcm کیا آگیا p² multiply ہو جائے گا x² سے تو یہ ہو جائے گا p² x² p² سے p² کر جائے گا تو یہ ہو جائے گا q² into p-x ka whole square is equal to r² اور آگے چلتے ہیں p² x² plus q² p-x ka whole square اس کو ہم expand کر دیں گے a-b کے whole square کے formula سے کیا formula ہوتا ہے a²-2ab plus b² تو p²-2px plus x² is equal to یہ p² یہاں پر divide ہو رہا ہے وہاں جا کے r² سے multiply ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا r² p² اور آگے بڑھتے ہیں p² x² اس q² کو multiply کر دیں اندر والی bracket سے تو q² کو p² سے کریں گے تو p² q² q² کو اس سے کریں گے تو minus 2p q² q² کو x سے کریں گے x² سے کریں گے تو ہو جائے گا q² x² is equal to r² p² اب ہم کیا کریں گے اس کو standard form of quadratic equation میں لے آئیں گے سارے x² کو ایک طرف کر لیں سارے x کو ایک طرف کر لیں اور سارے constants کو ایک طرف کر لیں تو یہ p² x² یہ رہا دوسرا x² والا term کونسا ہے یہ والا یہ آگیا q² x² یہ minus 2p q² x as it is آگیا یہ p² q² یہاں لگ دیا اور یہ جو r² p² تھا اس کو اٹھا کے یہاں shift کر دیا تو یہ ہو گیا minus r² p² ادھر سے یہ ادھر آگیا تو ادھر کچھ بھی نہیں بچا تو 0 بچا اور آگے چلتے ہیں ان دونوں میں common کیا رہا ہے x² تو باہر لے لیں یہاں کیا بچے گا p² plus q² x والا term ایک ہی ہے تو اس کو as it is لگ دیا minus 2p q² x اور یہ آپ کے پاس constants آگیا p² q² minus r² p² is equal to 0 اس کے ہم نام رکھ دیں گے equation number 1 اب یہ بن گئی ہماری 100% standard form of quadratic equation یہاں دیکھیں میں نے کہہ لکھا if the roots if the roots of equation number 1 یہ جو میں نے نام رکھا ہے equation number 1 اگر اس کے roots equal ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو line ہے x upon p plus y upon q جو given equation کے اندر is equal to 1 will be the tangent to the circle x² plus y² is equal to r² اگر اس کے roots equal ہیں تو یہ tangent ہو جائے گی اگر یہ tangent ہو جائے گی تو condition کیا ہوتی ہے یہاں سے شروع ہے اس کے بعد for equal roots ہمیں پتا ہے کہ discriminant equal to 0 ہوتا ہے discriminant کیا ہوتا ہے p² minus 4 ac is equal to 0 اب آپ کو a چاہیے b چاہیے اور c چاہیے a کیا ہوتا ہے جو x² کے ساتھ میں لکھا ہوتا ہے کیا لکھا ہوتا ہے یہاں پر p² plus q² a آپ کے باس آگیا p² plus q² کومہ b کیا ہوتا ہے جو x کے ساتھ میں لکھا ہوتا ہے x کے ساتھ میں کیا لکھا ہوتا ہے minus 2p q² یہ آگیا c کیا ہوتا ہے constant یعنی کہ without x تو کون کون سے constant ہے p² q² minus r² p² یہ آپ کے باس constants آگیا اب a b c کو اس میں رکھ دیجئے discriminant کے اندر b² b کیا ہے minus 2p q² کا whole square minus 4 formula کا آگیا multiply by a a آپ کے باس کیا ہے p² q² multiply by c آپ کے باس کیا ہے p² q² minus r p² is equal to 0 is equal to 0 اب اس کو simplify کر لیتے minus q² plus ہوتا ہے تو minus 2 q² ہوگی 4p² اور q² q² کیا ہو جائے گا q4 minus اب میں نے ایک کام کیا ہے غور سے دیکھئے ان دونوں میں ان دونوں میں میرے پاس کیا لکھا ہوئے p² q² minus r² p² تو ان دونوں میں سے میں نے p² کو باہر لے لیا تو وہ میں نے ڈائریک یہاں لکھ دیا یہاں سے p² کو عمل لے لیا یہ 4 پہلے سے لکھا ہوئے تھا اور یہ جو q² plus q² یہ ایز ایڈس لکھا ہے یہاں سے p² جب باہر گیا تو کیا بچا q² minus r² اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے ان دونوں میں سے اس میں سے اور اس میں سے پورے میں سے 4p² کو باہر لے لیا تو باقی کیا بچا یہاں بچا q4 یہ minus اب میں نے کیا کیا ہے کیونکہ 4p² تو باہر چلا گیا تو میں نے کیا کیا ہے بریکٹ لگا دی ہے ان دونوں بریکٹ کو آپس سے ملٹیپلائے کر دی ہے پی سکوائر کو q² سے کروں گا پی سکوائر q² پی سکوائر کو r² سے کروں گا پی سکوائر r² پلس منس منس ہو جائے گا پھر q² کو q² سے کروں گا تو q4 ہو جائے گا اور q² کو r² سے کروں گا تو پلس منس منس r² q² اس ایک پس تو کیا ہے 0 لکھا ہوئے یہ 4p² پورے سے ملٹیپلائے ہو رہے وہاں جا کے جب یہ 0 سے ڈیوائیڈ ہوگا تو ختم ہو جائے گا وینش ہو جائے گا تو کیا بچے گا باقی یہ والا q4 اب منس کی سائن کو اندر ریپلائے کر دیں ساری ٹرمز کو منس سے ملٹیپلائے کر دیں یہ ہو جائے گا منس پی سکوائر q² منس منس پلس یہ ہو جائے گا پی سکوائر اب غور سے دیکھیں یہ منس q² اور یہ پلس q ساری یہ منس q4 اور پلس q4 کیا ہو گیا ختم ہو گیا 0 ہو گیا ایک پلس کا ایک منس کا کٹ گیا باقی کیا بچا منس پی سکوائر q² یہ رہ پلس پی سکوائر r² یہ رہ پلس r² q² یہ رہ is equal to 0 اس کے بعد کیا کیا ہے میں نے پی سکوائر r² یہ رہ پلس r² q² یہ رہ اس منس p² q² کو میں اٹھا کے ادھر لے گیا تو یہ منس سے کیا بن گیا پلس p² q² اب میں نے یہاں پر لکھا ہے divide both side by p² q² یعنی کہ left hand side و right hand side میں کیا کر رہا ہوں p² q² سکوائر سکوائر تو کیا ہو جائے گا p² r² upon p² q² r² nیچے q² یہاں پر q² 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 p² پورا p² q² 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 کٹ گئے تو کچھ نہیں بچا تو one بچا اس کے بعد اگلے step میں میں نے کیا کیا ہے ان دونوں میں سے r² common لے لیا جب یہاں سے r² common آئے گا تو اوپر کچھ نہیں بچا q² پلس یہاں r² ملٹیپل ہو رہے تو مہا جا کے کیا ہو جائے گا 1 سے ڈیویڈ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 1 upon r² hence we have to say that 1 upon q² plus 1 upon p² is equal to 1 upon r² is the required condition سوال یہی تھا کہ condition کیا ہوگی کہ اگر یہ equation اس کے اوپر کیا ہو جائے سرکل پہ tangent ہو جائے تو یہ condition ہوگی 1 upon q² plus 1 upon p² is equal to 1 upon r² hope you understand this question بہت ہی اچھا question تھا اور بہت ساری چیزیں ہم نے یہاں پر learn کری ہیں تو اب اس کو رب کرتے ہیں اور اب ہم جاتے ہیں question number 23 اس کو آپ copy چل پڑے گا اوکی اب میں اس کو رب کر رہا ہوں اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے اور اس کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد practice بھی کرنی ہے چل let's start question number 23 دیکھتے ہیں 23 میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے 23 ہمارے پاس show that the lines x is equal to 5 y is equal to 7 both both touches the circle x square plus y square minus 4x minus 8y plus 11 is equal to 0 کام ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اگر یہ proof کرنا ہے condition کے لیے کیا کرتے ہیں b square minus 4 ac کو 0 کے برابر لیتے ہیں اور اگر یہ proof کرنا کہ اس کو touch کر رہا تو b square minus 4 c کو 0 آنا چاہیے تو اب ہم one by one لے لیتے ہیں solution solution سب سے پہلی straight line take x is equal to 5 پہلی والی equation لے put this value of x in equation of circle x x اس value کو ہم equation of circle میں put کر دیں گے یعنی کہ جہاں x ہے وہاں پر کیا جائے گا 5 آجائے گا تو x square یہاں پر کیا آگیا 5 square plus y square minus 4 multiply by x x x کتنا ہے 5 minus 8 y plus 11 is equal to 0 5 square کیا ہوتا student 25 plus y square minus 4 5 20 minus 8 y plus 11 is equal to 0 order میں لے ہیں y square minus 8 y 25 25 20 گیا 5 5 5 اور 11 کیا ہوتا 16 is equal to 0 اب یہ کیا آگئی standard form of quadratic question آگئی اگر x is equal to 5 line اس circle کو touch کر رہی ہے تو اس کا discriminant کیا ہونا چاہیے 0 ہونا چاہیے یعنی ب square minus 4 ac کو ہم 0 لا کے دکھانا minus 8 square minus 4 a کیا ہے جو y square کے ساتھ میں لکھ ہوا یعنی کے 1 اور c کیا ہے جو constant 16 minus 8 کا square ہوتا ہے 64 minus 4 ونزہ 4 4 into 16 multiply کر لیجئے 64 64 سے 64 کر گیا 0 اور اگر آپ کو پتا ہے discriminant 0 آجائے تو یہ اس بات کا proof ہے کہ yes یہ line circle کو touch کر رہی ہے لیکن ابھی کام ختم نہیں ہوا اس نے دو lines دی 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 آپ کو پہلی line x equals to 5 آپ نے proof کے لیے 0 آگیا اب ہم لیں گے take why is equal to 7 and put it into circle اب آپ کے پاس circle کی equation میں جہاں آپ کو y نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ کی put کریں 7 x square plus y square y کیا ہے 7 مینس 56 پلس 11 is equal to 0 تو 49 11 کتنا ہوتا ہے 50 اور 50 مینس 56 ہو جائے گا ہمارے sorry 60 اور 60 مینس 56 کیا ہو جائے گا 4 x square minus 4 x minus 4 is equal to 0 یہ آگئی ہمارے پاس standard form of quadratic equation student یہ line اگر اس circle کو touch کر رہی ہے تو اس کے discriminant کو کیا آنا چاہیے 0 آنا چاہیے ابھی دیکھ لیتا ہے b square minus 4 ac must be equal to 0 b یہاں پر کیا ہے x کے ساتھ میں جو لکھا ہو ہے minus 4 کا square minus 4 multiply by a x square کے ساتھ میں لکھا ہو ہے multiply by cc کیا ہے ہمارے پاس minus 4 sorry 11 اور 49 plus 60 ہوتا ہے plus 60 minus 56 کتنا ہوتا ہے plus 4 تو یہاں پر آجے گا plus 4 تو minus 4 کا square کیا ہوتا ہے 16 4 ones are 4 اور 4 fours are 16 16 minus 16 کتنا ہوتا ہے 0 hence it is proved it is proved x is equal to 5 y is equal to 7 r touches to the circle کیوں کیوں کہ دونوں ہی line کے ذریعے discriminant کا answer جو آ رہا ہے وہ 0 آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس question number 23 یہ بھی بہت اچھا سوال تھا exam میں آ سکتا ہے اب ہم جاتے ہیں question number 24 کی طرف تو یہ previous question سے زیادہ جلی ہو گیا کیونکہ اس میں بہت زیادہ کام کرنا تھا اس میں کام کم ہو گیا کیونکہ اس میں numbers آ گئے نا جہاں numbers یہ ہوتے ہیں variable ہوتے ہیں وہ کام زیادہ کرنا ہوتا ہے let's have a look question number 24 دیکھتے ہیں 24 میں وہ ہم سے کیا گئے رہے 4 what value of M the line y is equals to MX touches the circle x square plus y square plus 2x minus 3y plus 2 is equals to 0 M کی کیا value ہوگی اگر given line جو dv ہے وہ circle کیوں کا اگر touch کر touch کا مطلب ہے tangent تو پریویس کوششن کی طرح ہی ہے لیکن اب آپ کو اس کا یہاں پر اس نے کہا ہے کہ touch کر رہا ہے touch کر رہا ہے touch کرنے کا مطلب 20 square minus 4 AC 0 کے برابر لینا ہے اگر یہ ثابت کرنا ہو کہ touch کرنا ثابت کرنا ہے تو 0 آنا چاہی یہاں ہم 0 کے برابر لیں تو سب سے بہلے ہم solution take y is equals to mx یہ line دی ویا put value of y in circle y کی اس value کو circle میں put کر دیں تو x square plus y square y ہمارے پاس کیا mx square plus 2x minus 3y y ہمارے پاس کیا mx plus 2 is equal to 0 x square plus m square x square دونوں پہ square لگا دیا plus 2x minus 3 mx plus 2 is equal to 0 ان دونوں میں سے x square بہار لے لیں گے تو یہ ہو جائے گا 1 plus m square into x square ان دونوں میں سے x بہار لیں گے تو یہ ہو جائے گا 2 minus 3 m into x plus 2 is equal to 0 اب یہ آپ کے پاس آگئی standard form of quadratic equation اب یہاں لکھیں گے the line the line y is equal to mx touches touches the circle اب line touch کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ b square minus 4 ac برابر ہے کس کے 0 کے اب آپ کو چاہیئے a b c a آپ کے پاس کیا ہے یہاں پر جو x square کے ساتھ میں لکھا ہے 1 plus m square b آپ کے پاس کیا ہے جو x کے ساتھ میں لکھا 2 minus 3 m sorry 2 minus 3 m اور c کیا ہے جو constant 2 c کیا ہے 2 تو b square b آپ کے پاس کیا ہے 2 minus 3 m square minus 4 into a a 1 plus m square into c آپ کے پاس کیا 2 میں اس کو اور صفائی سے لکھ دوں تاکہ آپ کو صحیح نظر ہے یہ کیسے کھلے گا a minus b whole square formula a square 4 minus 2 to the 4 4 3 12 m plus 3 m square 9 m square 4 to the 8 0 کے برابر کیونکہ یہاں تو اس نے بول دیا نا کہ touch کر رہا ہے 4 2 8 8 بن 8 4 2 8 8 m square minus plus minus 8 m square is equal to 0 9 m square to m square 1 m square یہ ہمارے پاس minus 12 m 4 minus 8 کتنا ہوتا ہے minus 4 is equal to 0 منس 12 سکوائر منس 4 a کیا ہے 1 اور c کیا ہے منس 4 اور اس کے اوپر آج جائے گا root اپون میں کیا جائے گا 2 1s are 2 تو m is equal to منس منس plus 12 plus منس منس 12 سکوائر کیا ہوتا ہے 144 منس منس plus 4 4s are 16 upon 2 1s are 2 اور 12 plus منس 144 اور 16 کتنے ہوتے ہیں یہ ہو جائے گا 160 160 upon 2 اس کے بعد مزید کوئی کام کیا بھائی ہے کہاں تک لے کہے ہیں point میں دیا بھائی کیا آنسر نہیں students point میں نہیں دیا بھائی بس تھوڑا تا simplify اس کو اور کیا بھائی یہ لکھا ہے 160 160 کیا ہوتا ہے 16 into 10 16 کے روڈ کیا ہوتا ہے 4 یہ ہو جائے گا 10 upon 2 یہاں سے 2 بھائی لیں یہاں بچے گا 6 اور یہاں بچے گا 2 2 ہی کیوں بھائی لیا ہے اس والے 2 سے کٹنے کے لیے تو اب میرے پاس m کا جو value آ گیا وہ آ گیا 6 plus root 10 اور 6 minus 2 root 10 answer یعنی کہ ایک دفعہ plus میں اور ایک دفعہ minus میں یہی طریقہ ہوتا ہے answers نکالنے کا اگر آپ کو quality formula کے ذریعے دیا ہو تو i hope you understand this question یہ question بھی بہت اچھا تھا اس میں بھی ہم نے کچھ سیکھا ہے ہر question آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے چلیں اب ہم کرتے ہیں اس exercise کا last question جو کہ بہت ہی important question اس کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے اسی لیے تو اس میں اتنا time لگا exercise کے اندر کہ ہم کوئی بھی question چھوڑتے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی problem ہو آپ نے ایسا کوئی بھی lecture آپ کو youtube پہ نہیں ملے گا جس میں hundred percent questions solve کیے ہو کروائے ہوں but اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس اب آپ کو میرے lectures کی صورت میں ایسے lectures مل رہے ہیں جس میں hundred percent questions کیے میں last question دیکھتے ہیں اس کو کیسے کریں گے question number 25 sorry what is question number 25 5 so that the circle x square plus y square minus 2 ax minus 2 ay plus a square is equal to 0 touches both axis of coordinates and find the coordinates of the point of contact بہت زبردست سوال ہے اس میں کوئی line نہیں دی رہی کوششن کو دیکھ لی جی اس میں آپ کو line نہیں دی رہی تو آپ کو اس میں خود اپنی setting بنانی ہوگی کیسے سمجھاتے ہیں آپ کو پہلی بات تو یہ لکھا ہے touches both axis of coordinates axis of coordinates کا مطلب ہوتا ہے x axis اور y axis ہمیں ثابت کرنا ہے کہ یہ جو circle ہے یہ x axis کو اور y axis کو touch کر رہا ہے یعنی x axis بھی اس کے اوبر tangent ہے اور y axis بھی اس کے اوبر tangent ہے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کیسے ثابت کرنا ہے اس کی working دیکھیں solution سب سے پہلے تو ہم لکھ لیں گے ہماری جو given equation of circle ہے وہ ہم لکھ لیں x square plus y square minus 2 ax minus 2 ay plus a square is equal to 0 سب سے پہلے ہم اس کو general equation of circle کے ساتھ compare کر دیکھیں general equation of circle کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے بہت اچھی طرح x square plus y square plus 2 g x plus 2 f y plus c is equal to 0 اب آپ اس کو compare کروا کہ g اور f کی value نکالیں پہلے یہاں پر x کے ساتھ میں کیا لکھا وہ ہوتا ہے general equation 2g وہاں پر x کے ساتھ میں کیا رکھا وہ minus 2a تو g برابر ہے 2 سے 2 کٹ گیا تو g برابر آگیا minus a یہاں پر y کے ساتھ میں کیا لکھا بہتا ہے 2f وہاں پر y کے ساتھ میں کیا لکھا بہتا ہے minus 2a تو f آپ کے پاس آگیا 2 سے 2 کٹ دیں minus a آپ جانتے ہیں کہ circle کا جو center ہوتا ہے اس کا formula کیا ہوتا minus g minus f تو اس کو minus سے multiply کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا plus a اس کو بھی minus سے multiply کر دیں گے تو minus minus یہ بھی ہو جائے گا plus a circle کا center کیا آگیا ہمارے پاس a a اس کے علاوہ آپ دیکھیں جنرل equation میں جو constant term ہے وہ c ہے یہاں پر constant term کیا a square اب ہم اس circle کا radius بھی نکال لی plus f square minus c کا root r is equal to g g آپ کے پاس کیا تھا minus a minus a square plus f f کتنا تھا minus a minus a square minus c c آپ نے کتنا دیکھا تھا compare a square root لگا تھے تو radius آپ کے پاس آگیا minus a square square a square minus a square a square minus a square a square سے a square کٹ گیا ہمارے پاس بچہ a square کا root اور square اور root ایک دوسرے وہ کار دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بچہ صرف a unit center بھی آگیا circle کا radius بھی آگیا اب میں اس کو اگر بناؤں آپ غور سے دیکھیں بہت اچھا نہیں بنایا لیکن سمجھنے کے لئے چلیں اچھا بھی بنا دیتے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ایسا نہ ہو جس سے تمہاری ذرہ بھی confusion ہو یہ آگیا touch کر کے دکھانا اصل میں goal circle ہو نہ ہو اس سے concern نہیں ہے اصل چیز یہ کہ touch کر دکھانا اب دیکھو اس circle کا center کیا ہے a a اور اس circle کا radius کیا a تھا a تو اب آپ خود دیکھو a a کا مطلب کیا ہوتا x کی value a اور y کی value b a یعنی یہ اور یہ یہاں سے کتنا دور ہے radius a دور ہے یہ یہ یہاں سے کتنا دور ہے یہ بھی radius ہے یہ بھی a دور ہے تو اس کے coordinates کیا آگیا a 0 اس کے coordinates کیا آگیا 0 a sorry اور یہ دیکھیں آپ یہ touch کر رہا ہے کیسے پتہ لگا اس لیے کہ آپ خود دیکھیں کہ یہ center اس کا a a r ہے تو یہ exactly condition آرہی ہے distance from center to the x axis and distance from center to the y axis تو اس condition میں آپ کے دونوں کام ہو گئے coordinates بھی مانگ گئے تھے تو point of contact point of contact بھی آگئے ہمارے پاس کتنے آگئے a 0 and 0 ہے اور یہ diagram proof کر رہی ہے کہ ہا یہ circle coordinate axis کو x axis کو y axis کو touch کر رہا ہے کیونکہ اگر ہم بولیں کہ یہ زیادہ ہے یہ سے سینٹر سے زیادہ ہے تو distance کو a سے زیادہ ہونا چاہیے اگر سینٹر سے آگے بڑھ جائے تو y کے distance کو زیادہ ہونا چاہیے یہ بات نہیں ہے یہ بات ہے کہ یہ تیچ کر رہا ہے کیونکہ اس سے آگے بڑھ نہیں رہی ہے تو ہم یہ لکھیں گے it is proved that the circle touches coordinate axis تو جناب یہ ہمارا question بھی complete ہو گیا question complete ہونے کے ساتھ ہماری آج کی یہ exercise بھی complete ہو گئی اور exercise complete ہونے کے ساتھ ساتھ یہ chapter بھی آج ہمارا ختم ہو گیا but student chapter ختم ہوا ہے سفر ختم نہیں ہوا ہمارا سفر جب ختم ہوگا جب ہم یہ chapter سوری جب ہم یہ پورا book ختم کر لیں گے اب تک ہم نے کام اچھا بھی کر complete کر لیا اور سب سے بڑا chapter is book chapter number six و بھی complete کر لیا اور آج ہمارا chapter number seven بھی complete ہو گیا کیونکہ exercise seven point three جو ہے وہ irrelevant ہے اس topic سے ملحب سرکل تو ہے لیکن exam وغیرہ کے حوالے سے irrelevant ہے اس میں ہمیں times آیا کرنا نہیں چاہتا ورنہ وہ بہت ہی آسان exercise ہے لیکن میں اس میں time کیوں دوں جب میرے پاس بہت سارا کام کرنے کو ہے تو chapter seven میں بس یہی سب کچھ ہے جو میں chyrabola کیا ہوتا ہے elif کیا ہوتا ہے hiper bola کیا ہوتا ان کی equations کیا ہوتی ہیں ان سب کی derivations کریں گے ان سب کی exercises کریں گے اور ان کے word problems بھی کریں گے تو کافی interesting اور کافی مزے کا chapter ہوگا اس کو بالکل بھی miss نہیں کریے گا بٹ وہ chapter شروع ہونے سے پہلے پہلے اس exercise کو 100 پرسنس کے command حاصل کر لیں کہیں کوئی problem ہے تو مجھ سے ضرور پوچھیں میں آپ کی ضرور help کروں اگر آپ کو ویڈیوز بہت اچھی رکھ رہی ہیں وہ بھی کمنٹ سے بتائیے اور اگر کو confusion ہے تو وہ بھی کمنٹ سے بتائیے تاکہ کہ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو میں اس کو بھی دور کروں پلس یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلد سے سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کریں بیل آئیکن کو پلیس کریں کہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ میری ویڈیوز کو میری لیکچرز کو اپنے تمام فرینڈز کو شیئر کرویں خود بھی پریٹس کریں اور جہاں پرابلم ہو مجھے بتانا بلکل بھی نہیں بھولیے گا تو اگلی کلاس میں نیا چپٹر شروع ہوگا چپٹر نمبر ایٹ تیار رہیے گا اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ